کیوں مزاک کرتے ہو سکندر میاں؟ گھبرات میں اخبار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی کیسی فیرست؟ کونسی فیرست کی بات کر رہے ہو؟ مدد ہوئی میں تو سیکیورٹی فورسز کی ملازمت بھی چھوڑ چکا ہوں پھر یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ بس یوں ہی ذرا اخبار دیکھ رہا تھا گڑ بڑھ ہو گئی رحمت دین رحمت دین تم خود کہہ چکے ہو کہ سیکیورٹی فورسز کی ملازمت چھوڑ چکے ہو اب اگر میں نے تمہیں اپنا پیچھا کرتے ہوئے کہیں بھی سڑک میں کسی وقت بھی دیکھ لیا تو تمہاری نوکری برقرار رہے یا نہ رہے لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری کوئی ہڈی سلامت نہیں رہے گی یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھ گیا مجھے یقین تھا کہ رحمت دین اب کم از کم میرا راستہ نہیں کٹے گا کچھ دور آگے جا کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور موچی گیٹ کی طرف روانہ ہو گیا ازغر راجہ کا ڈرائیور موچی گیٹ کا مشہور گھنڈا تھا اور بلخیز کے سلزلے میں اس سے بہت سی بات ایک معلوم ہو سکتی تھی میں نے وہاں پہنچ کر ایک سنسانسی گلی میں ٹیکسی رکوائی اور ٹہلتا ہوا رفن خان کے ہوتیل میں پہنچ گیا رفن خان کا یہ ہوتیل لاہور کی زیر زمین سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اور حکومت کی انٹیلیجن سیکیورٹی اور سی آئی ڈی سے بہت پہلے خبریں یہاں پہنچ جاتی تھی رفن خان خود ایک زمانے میں پولیس میں ملازم رہ چکے تھے لیکن ایک لمبا مال مار کر اور ایک توییر قید بھگت کر پچھلے پانچ برسوں میں شہر بھر کے بدماشوں کو اپنا ہوتیل ایک اڈے کے طور پر پیش کر کے لاکھوں روپیہ کما چکے تھے اب وہ موچی گیٹ کے نواب کہے جاتے تھے اس وقت نواب صاحب کے ہوتیل میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی چھوٹا سا کمرہ چرس کی سیکریٹوں کے دھویں سے بھرا ہوا تھا ہوتیل کے اوپر دو فلیٹ تھے جہاں اغواشدہ لڑکیاں آرزی طور پر ٹھہرائی جاتی تھی نواب صاحب نے پولیس سے ساٹھ گارٹ کر رکھی تھی لہٰذا آج تک ان کے ہوتیل پر کوئی چھاپا نہیں پڑا تھا کیونکہ یہاں ہر علاقے کا بدماش آتا تھا اس ہوتیل کو اقوام متحدہ کی عمارت کی حیثیت حاصل تھی جہاں آپس کے جھگڑوں کے فیصلے پر امن طور پر نمٹائے تو جا سکتے تھے لیکن یہاں کوئی جھگڑا فساد نہیں کر سکتا تھا میں سیدھا کاؤنٹر کی طرف پڑ گیا جہاں نواب رفن خان موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے کالے رنگ کے ایک لمبے تڑنگے آدمی سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے دیکھتے ہوں نے کوئی ایسا ذہنی دھچکہ پہنچا جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو سلام کے لیے ان کا کامتا ہوا ہاتھ تو اٹھا لیکن گھبراہت اور پریشانی میں کوئی لفظ ان کے موں سے نہیں نکل رہا تھا اس لمبے آدمی نے بھی پلٹ کر مجھے دیکھا اور تب میں نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نشے میں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر چاہو کے ایک زخم کی بڑی سی لکیر تھی جو بائیں آنکھ کے نیچے سے پورے چہرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی جبرے تک کھنچی ہوئی تھی مجھے اس آدمی کے چہرے کو دیکھ کر پہلا تاثر اس کی ساخت چانی کا ہوا یوں بھی غریب سے وہ پتھر کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور مجھے تاجب یہ تھا کہ اب سے پہلے میں نے لاہور میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کہیے نواب صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے میں نے ہاتھ سے ہی ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کے قریب جا کر پوچھا آپ کی دعا ہے سکندرمیا بڑی مشکل سے اس کے موں سے حق لاتے ہوئے انداز میں ہی جملہ نکلا کئی دن ہو گئے کوئی بتا رہا تھا کہ آپ تو یعنی آپ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں مر چکا تھا میں نے ہستے وہ اس کا جملہ پورا کیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انہوں نے بہت حد تک خود کو سمال لیا تھا آپ کے ساہرے تو سکندرمیا ہم یہ کاروبار کھولے بیٹھے ہیں خیر ان رسمی باتوں کو چھوڑیے نواب صاحب میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا مجھے حمیدے کی تلاش ہے حمیدے تو کل ملتان گیا وہ حیرت سے بولے خیریت تو ہے میاں صاحب حمیدے سے کیا کام پڑ گیا پھر کل سے ارزغر راجہ کے ساتھ ڈیوٹی کس کی ہے میرا مطلب ہے اس کی گاڑی کون ڈریف کر رہا ہے ان کی گاڑی تو اپنے یہ شریف صاحب جو ہے نا یہ خاص طور میاں والی سے ازغر راجہ صاحب کے لیے بلوائے گئے ہیں شریف پلٹ کر اب بالکل میرے رو برو کھڑا ہو گیا تھا اس کا خط مجھ سے دو تین انچ نکلتا ہوا تھا ہم سے بولو راجہ صاحب سے آپ کو کیا کام ہے اس کی آواز شراب نوشی کی وجہ سے لڑکڑا رہی تھی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ براہ راس نواب صاحب سے پھر مخاطب ہو گیا رفن خان تم اس وقت میاں والی کی اس نووارز بلقیس کے بارے میں شاید باتیں کر رہے تھے ایسے شریف نے شیر کی طرح اپنا پنجا میرے شانے پہ مرا مردوں کی طرح مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا اور اس سے پہلے کہ شریف کچھ پائے میرے بائیں ہاتھ کی ہتیلی چاکو کی طرح اس کی کلائی پر پڑی اور چٹ سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی لیکن مجھے ایک بار پھر حیرت کا سامنا کرنا پڑا نہ وہ در سے چیخہ نہ پیچھے ہٹا اس کا بے جان پنجا جو نیچے لٹکا پڑا تھا اس نے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر میرے شانے پر رکھنے کا بہانہ کیا لیکن اسی دوران وہ نیفے سے اپنا خنجر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اگر میں پہلے سے اس متوقع حملے کے لیے تیار نہ ہوتا تو ایک ساعت کے اندر میرا چہرہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہوتا میں کاؤنٹر کی طرف ذرا ستیرچہ ہو گیا اور اپنی جھونک میں وہ کاؤنٹر کے قریب پڑی ہوئی میز پر آندھے موچ جا گیا چار اچھے ڈیل ڈول کے لڑکے چار سپیتے ہوئے شاید اپنے رات کے کسی مشتر کا کارنامی پر زور زور سے قیقے لگا رہے تھے لیکن شریف کا سر پتھر کی میز سے جب ٹکرایا تو اس کی چربی گوشت ہڈیاں خون نظر آنے لگی تھی وہ پاگلوں کی طرح چند سیکنڈ میں اٹھ کر میری جانب لپکا لیکن اس دوران ہوتیل میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ چکی تھی اور انہوں نے جیسے ہی مجھے پہچانا تیزی سے بھگتے ہوئے آ کر انہوں نے مجھے اپنی حفاظتی حلقے میں لے لیا لیکن میاں والی کا شریف اب ایک کتے کی طرح پاگل ہو چکا تھا اس نے پہ درپے مجھ پر کئی وار کرنے کی کوشش کی لیکن جب ہر بار اس کا حملہ ناکام رہا تو وہ چیخ کر بولا ابھی اپنے دلوں کے خلقے میں کھڑا بہدر بن رہا ہے باہر نکل شریف اپنے چہرے پر بہتے ہوئے خون کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے تھاڑا لیکن نواب رفن خان نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کی کمر کس لی اور اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا اس وقت میرے چاروں طرف کچھ میری جاننے والے لوگ تھے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس بات پر خوش تھے کہ باہر سے آئے ہوئے ایک آدمی کو جلدی یہ احساس دلا دیا کیا ہے کہ لاہور کے مرد چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے رہتے لیکن خود میرے شہر کا مسئلہ نہیں بلکہ بلقیس کی بازیہ بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور بلقیس کی معاملے میں شریف نے جس شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے میں کافی حد تک ملوث ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ لاعلمی میں ایک ایسے آدمی سے ٹکرا گیا تھا جس کو سامنے آتا دیکھ کر اور بڑے بڑے بدماش راستہ کاٹ کر گزرنے ہی میں اپنی آفیت سمجھنے لگے تھے لیکن میں جلوس کو ساتھ لے کر چلنے کا کبھی عادی نہیں رہا تھا اور یہاں ہر دوسرا آدمی میرے پیر چھو کر مجھے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا اس دوران رفن خان سیڑھیاں سے اتر کر تیر کی طرح میری طرف آیا اور ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگا سکندر میاں وہ تمہیں نہیں جانتا تھا وہ ایک دن شہر میں رہتا تو پہچان جاتا اس سے گستاخی ہو گئی اب اسے معاف کر دو کیونکہ وہ اپنے کیے کی کافی سزا بگت چکا ہے میں رفن خان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا دیکھو نواب رفن خان منصرد لہجے میں کہا مجھے دس منٹ میں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ بلقیز کو کس نے اخوا کیا ہے اور اب وہ کہاں ہے اتنا وقت تمہارے لیے بہت ہے میں نور علی کے چائے خانے میں تمہاں دے جواب کا منتظر رہوں گا نواب رفن کے جسم پر راشہ ستاری ہو گیا مجھ پر رحم کرت اور سکندر میاں وہ لرستی ہوئی آواز میں بولا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں کسی کو اگر اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ آپ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچ کی ہے تو میرا تو جو حشر ہوگا وہ ہوگا ہی لیکن ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ میری بیوی اور بیٹیوں تک کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے میں صرف اس آدمی کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے بلقیز کے پاک اور مقدس جسم پر آقوا کی نیت سے پہلا ہاتھ ڈالا ہے اور مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تم اس آدمی کو جانتے ہو رفتہ رفتہ میرا پارا چڑھتا جا رہا تھا یہ لوگ تو حکم کے بندے ہیں رفن خان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا آپ سے بہتر اس بات کو اور کون جانتا ہوگا کہ اصل ڈوری تو اوپر سے ہلائی جاتی ہے آپ کٹ پتلیوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں اس لیے رفن خان کہ ابھی اپنی جس کٹ پتلی کو تم اوپر فلیٹ میں چھوڑ کر آئے ہو لڑکیوں کو اغوا کرنا اس کا پیشہ ہی نہیں بلکہ یہ کام اس کا ایک محبوب مشخلہ بھی ہے میں نے ذرا بلند آواز میں اسے جواب دیا رفن خان میرے تمہارے تعلقات بہت پرانے ہیں لیکن قبرستان جانے والی لاشوں سے انسانی زندگی کے سارے رشتے یک لخ توڑ جاتے ہیں میرا جواب سن کر رفن خان کا چہرہ پیلا پڑ گیا وہ چند لمحے سر جھکا ایک سناٹے کے عالم میں کھڑا رہا پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کہان کے قریب آ کر آہستہ سے بولا بلقیس کو شریف کے چھوٹے بھائی عزیز نے بس اسٹینڈ سے اٹھایا تھا صبح تک وہ یہیں اوپر والے فلیٹ میں تھی اور ازغر راجہ نے شریف کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ فلیٹ سے بھاگ کر کہیں باہر نہ چاہ سکے پھر ابھی ملک سالے اپنی جھنڈا لگی گاڑی میں آئے تھے اور اسے بے ہوش کر کے اپنی کوٹھی میں لے گئے ہیں رفن خان کے یہ الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے خدا بلقیس کی حفاظت کرے میں نے زیرے لب کہا اور تیزی سے ایک ٹیکسی کو آواز دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا جو ابھی میرے برابر سے گزری تھی ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے پھولی ہوئی سانسوں سے ڈرائیور سے کہا گل برک چلو جتنا بھی تیز چل سکتے ہو میں تمہیں مو مانگا اینام دوں گا اور اگر اینام میں خود آپ ہی کو مانگ بیٹھے اس نے پلٹ کر مسکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھا اور اب یہ دوسری بار مجھ پر بجلی گری ڈرائیور کی سیٹ پر اس بوڑے کے بجائے پشپا بیٹھی ہوئی تھی میرے آقا آپ مجھے دیکھ کر اتنے پریشان کیوں ہو گئے اس نے مسکلاتے ہوئے گاڑی روک لی آپ تو جانتے ہیں کہ میں بیس ہزار بھیس بدل سکتی ہوں اور یہ واقعہ تھا کہ اس کھمبیر موقع پر پشپا کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا یوں بھی اب تہیہ کر چکا تھا کہ سادو دیوی یا نرگس اور اس کی بخشی ہوئی بلی پیٹریشیا جو ہزار روپ بدل سکتی تھی اور ان در زندگی میں کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا لیکن زندگی کے مور تھے کہ گھوم پھر کر ان مورائی طاقتوں سے جا کر مل جاتے تھے نہیں آقا آپ غلط سوچ رہے ہیں وہ مجھے چھیڑنے کے انداز میں بولی آپ سے سودا ہوا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو مجھے آواز دے لیں گے لیکن اگر میں آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھوں تو خود پہنچ جاؤں آپ میری سابقہ مالکہ نرگس کی بہت قیمتی امانت ہیں اور مجھے آپ کو بخش ہوئے یہ بات میرے مزاج پر سبت کر گئی ہے کہ اگر آپ کسی غلط راستے پر جا رہے ہوں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں کنیز کو تو ہر صورت میں آنا پڑے گا لیکن اس وقت میں پشپا کے ساتھ باتوں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا یوں بھی ملک سالے پنجاب کے شہریوں پر اس زمانے میں عذاب کا دوسرا نام تھا میں کوشش کے باوجود اس کے ظلم و دہشت کی دیواروں کو نہیں پھلانگ سکتا تھا ہاں کسی پاک دامن کی اسمت و عبرو بچانے کے لیے ان بلند دیواروں سے ٹکرا کر اپنا سر ضرور زخمی کر سکتا تھا سنو پشپا میں نے اپنی سوچ سے باہر نکلتے ہوئے کہا اس وقت بلقیس کہاں آئے ملک سالے کی کوٹھی کے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں اس نے اس طرح جواب دیا جیسے میرے سوال کے لیے وہ پہلے سے تیار تھی اور ملک سالے اس وقت کہاں ملے گا وہ تھانے میں اس وقت انسپیکٹر حمید کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے انسپیکٹر حمید کا نام سن کر میرے پرانے زخم تازہ ہو گئے ایک وقت میں دو شکار ایک ہی جگہ تھے ٹیکسی تھانے لے چلو میں نے پشپاک حکم دیا جو حکم میرے آقا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہم تھوڑی دیر میں اس پولس دھانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے جہاں انسپیکٹر حمید نے میرے زخمی بے ہوش جسم کو ایک لاش سمجھ کر جنگل میں پھیک آنے کا حکم دیا تھا پولس کیس سے عدالت مجھے باعزت طور پر بری کر چکی تھی لیکن انسپیکٹر حمید جیسے آدمی سے کچھ بائیت نہیں تھا کہ وہ کسی بھی بہانے مجھے پھر حوالات میں بند کر دے میں نے پوشپا سے مشورے کے لیے ٹیکسی کے جانب دیکھا لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر پوشپا کے جگہ وہی بڑھا ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پوشپا کے حسین چہرے کی یاد میں لا شعوری طور پر میں کچھ عرصے تصورات کی دنیا میں تو نہیں کھو گیا تھا لیکن نہیں ڈرائیور سے تو میں نے گلبر کے ملک سالے کی کوٹھی پر چلنے کے لیے کہا تھا اور خود پوشپا کی اطلاع پر ملک سالے تھانے میں انسپیکٹر حمید کے ساتھ بیٹھا تھا میں ان دونوں سے یہیں اپنا حساب صاف کرنے چلا آیا تھا بوڑے ڈرائیور نے مجھے اپنی جانے متوجہ پا کر آہستہ سے کہا مالک آپ اندر جائیں یہ غلام آپ کو بالکل صحیح جگہ لے کر آیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ میں نے احران ہونا چھوڑ دیا تھا اور زندگی کو اس طرح قبول کر لیا تھا جس طرح قدم قدم پر نئے بحروب بھر کر وہ میرے سامنے آ رہی تھی انسپیکٹر حمید کے کمری کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا اور اندر سے دو آدمیوں کے بلند آواز میں باتے کرنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے کمری کے اندر داخل ہونا چاہا دو فتنک سپاہی نے پیچھے سے میرے کندے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا ایک منٹ میاں صاحب اس نے نرمی سے مجھ سے کہا ایسے چھو اندر اہم میٹنگ میں مصروف ہیں کوئی بہت ضروری کام ہو تو اندر اطلاع کر دوں ورنہ آپ پندرہ بیس منٹ بعد تشریف لے آئیں حمید صاحب سے کہو کہ سکندر آیا ہے کھون سکندر وہ چونکر بولا کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میرا نام سکندر ہے اور انسپیکٹر حمید سے میں فوری ملنا چاہتا ہوں آپ آپ وہ حق لاتے ہوئے بولا آپ وہ سکندر تو نہیں ہیں شاید وہ کوئی نیا رنگ روڑ تھا اس نے میرا صرف نام ہی سنا تھا ہاں میں وہی سکندر ہوں میں نے سرد لہجے میں جواب دیا اور ابھی کانسٹیبل ڈرتے ججکتے اندر ہی کیا تھا کہ ملک سالے تیزی سے انسپیکٹر کے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنی مرسیڈیز گار میں بیٹھ گیا شکار ہر سے نکلتا دیکھ کر میں بھاگتا ہوا ٹیکسی میں واپس آ گیا اس مرسیڈیز کا پیچھا کرو میں نے پشپایا بوڑے ڈرائیور کو وہ جو کوئی ویتھا حکم دیا اور ٹیکسی مرسیڈیز سے ایک مقررہ فاصلہ قائم رکھ کر گلبر کی طرف بھاگنے لگی اور پھر اچانا کی میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی پشپا کیا تم بلقیس کا روپ دھار سکتی ہو میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے اسے سوال کیا کیا فرمایا آقا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سے پلٹ کر مجھے دیکھا اور آج مجھ پر قدم قدم پر ایک نئی حیرت کا دن تلو ہوا تھا وہ اب پشپا نہیں سو فیصد بلقیس تھی وہی آنکھیں وہی معصوم سرخ و سفید چہرہ وہی لباس وہی قط واقعی پشپا تم تو انتہائی باکمال آرٹسٹ ہو بس اتنی قصر ہے کہ آپ اس آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے اچھا آپ گاڑی رکو میں نے جواب دیا میں ڈرائیف کروں گا اور تم میرے برابر کی نشت پر آ جاؤ پھر ہم جب مرسیڈیز کے برابر سے گزریں گے تو تم بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دینا جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں لیکن جب تک ہم نے ایک دوسرے سے نشستیں تبدیل کی مرسیڈیز بہت آگے نکل چکی تھی پشپا ملک سالے کی گاڑی تو بہت آگے نکل گئی میں نے ٹیکسی کے رفتار کو تیز کرتے ہوئے کہا آپ چلیں تو سہی نہر کے موڑ پر اس کی گاڑی اس وقت تک خراب رہے گی جب تک ہم وہاں نہ پہنچ جائیں اور واقعی یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ نہر کے موڑ پر مرسیڈیز کا ڈرائیور انجن کا ڈھکنا اٹھائے نقص کو ڈھونڈ رہا تھا اس دوران ٹیکسی میں پشپا نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا تھا بچاؤ بچاؤ ارے خدا کے لیے مجھے بچاؤ ملک صالح نے ایک نظر ٹیکسی میں چیختی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور پھر بجلی کسی تیزی سے وہ سڑک پر اتر کر کھڑا ہو گیا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اس نے پیچھے سے ٹیکسی پر فائرنگ شروع کر دی میں نے جان بجھ کر ٹیکسی کی رفتار کم کر دی تھی پھر میں نے ٹیکسی کو اسی طرح لے رہایا جیسے ملک کی تمام گولیاں صحیح نشانے پر بیٹھی ہوں اور پھر اچانک ایک درخت سے ہلکی سی ٹکر لے کر مرسیڈیز سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی رکتی ٹیکسی کے رکتے ہی پشپا جو اس وقت ہو بہو بلقیس لگ رہی تھی ٹیکسی سے اتر کر بچاؤ بچاؤ کے نارے لگاتی مرسیڈیز کی جانب بھاگی دوسری طرف سے ملک صالح اپنا موٹا تھلتھلاتا جسم ہلا تھا کسی فلم کے ہیرو کی طرح ایک مصیبت زدہ لڑکی کو بچانے چلا آرہا تھا اس کے پسٹول کا رخ اب میری طرف تھا لیکن بلقیس کو دیکھ کر زمین نے جیسے اس کے قدم چکڑ لیے تمہارا نام بلقیس ہے نا اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا جی جناب میں ایک شریف لڑکی ہوں اور رات سے کئی بار اغوا ہو چکی ہوں ابھی یہ گنڈا مجھے کسی ملک صالح کی کوٹی سے اغوا کر کے لائیا ہے اور راستے میں مجھے بتا رہا تھا کہ آزاد علاقے میں میرے دام اچھے لگیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ملک صالح کو مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑتا میں نے اس پر ایک چس لگائی اور میرا ہلکا سا ایک گھونسہ اس کی کنپٹی پر پڑا وہ بغیر آواز نکالے وہیں سڑھ پر بے ہوش ہو کر گر پڑا میں نے پوچھپا کی طرف دیکھا وہاں پوچھپا یا بلقیس کے بجائے پھر وہی بوڑھا ڈرائیور کھڑا ہوا تھا اس موٹے کو کسی طرح اٹھا کر ٹیکسی میں ٹھوسا دو مناسب آقا اور یہ کہتے ہوئے اس بوڑے نے موٹے صالح کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا جیسے کوئی بچہ پالنے سے اٹھایا جائے ملک صالح کو ٹیکسی میں ٹھوس کر پھر اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا کس طرف چلوں آقا اس نے انتہائی سادت مندی سے پوچھا ملک صالح کا ڈرائیور تو ہمارا پیچھا نہیں کرے گا بیچارہ ڈرائیور کہیں قریب سے پشپا کی آواز آئی اسے تو اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک گاڑی میں موجود نہیں ہے وہ تو ابھی مزید ایک گھنٹہ اسی طرح ہر طرف سے بے نیاز اپنے انجن پر جھکا رہے گا تمہیں سروپ کے کارٹیج کا پتہ معلوم ہے آپ شانتی کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا چلو شانتی کا کارٹیج سائی میں جلد از جل وہاں پہنچنا چاہتا ہوں آنکھیں بند کر لیجئے وہ پھر مسکرائی اس بار ہم ٹیکسی کے بجائے وقت کی رفتار سے ہزار گناہ تیز سفر کریں گے اور ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ وہ آشتہ سے بولی ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں آقا اور واقعی ٹیکسی سروپ کے کارٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی فرق یہ تھا کہ آج سروپ کے کارٹیج کے دروازے پر کئی جیپ گاڑیاں اور کئی قیمتی کارے کھڑی تھی سنو پوشپا میں اندر جا رہا ہوں اس کارٹیج کے نیچے ایک کمرہ ہے جس سے آنجہانی سروپ اپنے ذاتی قید خانے کا کام لیا کرتا تھا ملک سالے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے موں میں کپڑا ٹھونس کر اور سیر زمین کمرے میں لے جا کر پھینک دو دوسری اہم بات یہ ہے کہ بلخیز جس کا تم نے بحروب بھرا تھا گلبرک میں ملک سالے کی کوٹھی کے کسی کمرے میں قید ہے اسے شانتی کی خوابگاہ میں لاکر اس وقت تک مکمل نیند میں رکھنا ہے جب تک میں اس سے گفتگو کے لیے فارغ نہ ہو جاؤں اور تیسری اہم بات یہ ہے پوشپا نے مسکراتے ہوئے میری بات چاری رکھی کہ بلخیز کے دونوں بھائیوں اور اس کی بوڑی والدہ کو کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں پارٹی کے غنڈوں اور پولس کا ہاتھ نہ پہنچ سکے تم ٹھیک سمجھیں میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن رحیم کی طرح کسی ایسی جگہ بھی نہ پہنچا دینا کہ میں ان سے ملنے کو ترس چاہوں آپ کہیں تو رحیم صاحب کو اپنے ساتھ لیتی آؤں اس نے شرمندگی سے جواب دیا ابھی نہیں پوشپا میں کئی کاموں میں علچ کر رہ گیا ہوں اللہ نے چاہا تو ان سے نمٹ کر میں جلدی اس سے ملوں گا ہاں یہ کام کرنے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی آقا اس کنیز کو کام بتاتے جا رہے تھے اور وہ کام اسی انداز میں پایا تکمیل کو پہنچتے جا رہے تھے ملک سالے اس کارٹیج میں پہنچایا جا چکا ہے بلقیز شانتی کی خوابگاہ میں بستر پر اتنی گہری نیند سو رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی آواز دینے پر وہ آپ اٹھ سکتی ہے میں نے شانتی کے ذہن سے اس کی خوابگاہ اس وقت تک بھولاتی ہے جب تک آپ خود اسے یاد نہ دلائیں اس طرح بلقیز کو جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی دوسرا آ کر بھی ڈسٹ اپ نہیں کر سکے گا البتہ بلقیز کے بھائیوں کو جیل سے لانے میں ذرا تیر ہوگی میں نہیں چاہتی کہ کسی بے قصور پر ان کے فرار کا الزام آئے دیر سے تمہارا کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ پندرہ بیس منٹ تو لگی جائیں گے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ جیل سے فرار ہو کر میری مقرر کردہ کوٹھی تک جب وہ بھاگ کر خود ہی پہنچیں گے تو انہیں یہی احساس ہو کہ کسی دوسرے آدمی کی مدد کے بغیر فرار ہوئے ہیں اور ایک آدمی نے ان کی شرافت پر ترس کھا کر اپنی کوٹھی میں پناہ دیتی ہے لیکن آقا ان دونوں آدمیوں کے بے شمار سیاسی دشمن ہیں میں آپ کی اجازت سے انہیں چند دن میں ان کی والدہ کے گھر مشرق وستہ کے ایک ملک میں بھیجوا دوں گی وہاں وہ کوئی بڑا کاروبار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوشپا اب تم جا سکتی ہو میں نے کوٹھیز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یوں کہیے آقا کہ آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں ورنہ میری ڈیوٹی تو آپ کے وجود کے ساتھ یوں پہوست ہے جیسے ایک کاغذ سے تصویر کو جدہ نہیں کیا جا سکتا مجھے ہسی آگئی اس سے پہلے گارمو بھی یہی کہا کرتا تھا پوشپا لیکن بارحال میں نے اب تم لوگوں کے سلسلے میں اعتجاج کرنا بھی چھوڑ دیا ہے سادھو کیوں آگیا تھا اور تم اچانک کیوں چلی گئی تھی پھر سادھو اور گارمو اور ان کی دیوی اچانک کیوں پیچھے ہٹ گئے اور رات سے نرگز صاحبہ مجھ پر یک طرفہ طور پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی آدمی حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ سے جب ہر موڑ پر اتنی تیزی سے دوچار ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کے لیے بے ماہنے ہوتی چلی جاتی ہے بارحال اس وقت میں تمہارا اور تمہاری نرگز صاحبہ کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ خدا وند کریم کے فضل سے بلغیس کی آبرو محفوظ ہے اور میرا اللہ جس سے جو کام چاہے لے سکتا ہے میں نے سار اٹھا کر دیکھا تو وہاں نہ ٹیکسی تھی اور نہ بوڑا ٹرائیور اور نہ پشپا کا کہیں پتا تھا میں اس کوٹیج کے اندر داخل ہو گیا لیکن گیٹ سے اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے یہ چیک کر لیا تھا کہ میرا پسٹول بھرا ہوا ہے اور میرا زہری لا خنجر میری کلائی سے خودکار نظام کے ساتھ اس طرح بندہ ہوا ہے کہ ایک مخصوص چمبش پر اس کا دستہ میرے ہاتھ میں آ سکتا ہے کوٹیج کے اندر پہنچ کر میں تھوڑی دیر دم سادے گملوں میں لگے ہوئے اونچے پودوں کے پیچھے کھڑا رہا رینگ روم سے چند مردوں کی کرخت آوازیں سنائی دے رہی تھی غور سے سننے پر پتا چلا کہ وہ لوگ شانتی سے جنگل میں کسی موچی کے ٹیلے کا پتا پوچھ رہے تھے جس سے شانتی اپنی لاعلمی کا اظہار کر رہی تھی میرے خیال سے یہ گفتگو بہت دیر سے جاری تھی کیونکہ اچانک ان میں سے کسی ایک نے فیصلہ کن انداز میں کہا بھابی میں اب دست تک گنوں گا اگر آپ کو اس دوران بھی موچی کا ٹیلہ یاد نہ آیا تو اس پسٹول کی گولی آپ کے دماغ میں گھس کر ہر چیز آپ کے ذہن سے بھلا دے گی اس آواز کے ساتھ ٹرینگ روم میں سننا ٹچا گیا میرا خیال تھا کہ شانتی اس کے جواب میں کچھ کہے گی لیکن وہ بالکل چپ تھی اور اس آدمی نے بڑے ڈرامائی انداز میں گنتی گننا شروع کی ایک دو تین چار پھر اس نے اتنی تیزی سے گننا شروع کر دیا جیسے وہ اب شانتی کو مارنے کا تہیہ ہی کر چکا ہو میں کسی چیتے کی طرح انتہائی سورت سے ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا پہنچا سب لوگوں کی میری جانب سے پیٹ تھی اور شانتی کو جو کالی ساڑی میں ملبوس تھی انہوں نے بالکل میرے سامنے دروازے کی طرف رکھ کر کے ایک کرسی سے باندھ کر بٹھا دیا تھا شانتی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور خوف کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی وہ تعداد میں چار تھے چوتھا آدمی ایک جنگلی بھینسے کی طرح موٹا اور تقریباً اتنا ہی کالا تھا باقی تین آدمی بھی کافی قداور اور وحشی معلوم ہو رہے تھے ان میں سے ہر ایک کے پاس رائفل تھی وہ انتہائی سکون سے اپنی رائفلوں کو زمین سے ٹکائے ان کے دستوں پر ہاتھ رکھے اس کا روائی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کے سامنے نوٹنکی کا کوئی انتہائی دلچپ سین کھیلا جا رہا ہو موٹا بھینسہ جیسے ہی نو پر پہنچا میں نے بلند آواز میں دس کہا اور میرے پسٹول کی گولی ٹھیک اس کے دماغ کی پش میں اس طرح جا کر بیٹھی کہ وہ کوئی آواز نکالے بغیر آگے جھکتا ہی چلا گیا اور پھر گر پڑا لیکن اس سے پہلے کہ باقی تین آدمی اپنی رائفلیں اٹھا تھے میں نے ان میں سے دو اور آدمیوں کو گرا دیا جو وحشی درند ایک مظلوم عورت کو باندھ کر ہلاک کرنے کو بہدری کا کارنامہ سمجھتے ہوں انہیں میرے عقیدے کے مطابق ان زمینوں پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے چوتھے آدمی نے اپنے ساتھیوں کا اور یہ حشر دیکھا جلدی سے اپنی رائفل پھینکتی اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے لیکن مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا میری چوتھی گولی اگلے لمحے ٹھیک اس کے دل پر جا کر بیٹھی اور وہ بھی دھرام سے زمین پر آ رہا گولیوں کی آواز سن کر شانتی بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کا سار ایک طرف لٹک گیا تھا میں نے جلدی جلدی اس کی رسیاں کھولی اور اس کے بے ہوش جسم کو باہوں میں اٹھا کر اسے ڈرائنگ روم سے ملہقہ کمری میں جو کیس روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا پلنگ پر لٹا دیا پھر ڈرائنگ روم سے واپس آ کر میں نے پشپا کو آواز دی حکم میرے آقا اس بار وہ ایک کڑیل جوان کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا ہے میں اپنے آقا کے ذہن سے علیدہ ہی کب ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ ان لاشوں کو اس طرح ڈرائنگ روم سے لے جاؤ کہ یہاں کسی جگہ کوئی خون کا دھبا یا ان لوگوں کی انگیوں کے نشانات کا پتہ نہ چلے میں چاہوں گا کہ آئندہ جب کبھی تم میرے سامنے آو تو پشپا کی شکل میں آو اور اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے چکا چونسی ہوئی اور سفید ساری باندھے سرخ بندیا لگائے شباب مجسم بنی وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس والہانہ انداز میں مجھے سلام کر رہی تھی کہ میرا جی چاہا کاش یہ کوئی حقیقی جسم ہوتا بس یہی بات میرے بس میں نہیں ہے آقا اس نے شوخی سے میرے خیال کا جواب دیا ورنہ کنیز کے لیے اپنے آقا کا ہر خیال ہر لفظ حکم کا ترجہ رکھتا ہے ایسا حکم جس کے معنی صرف تعمیل کے ہیں خیر اس موضوع پر ہم کسی دن بات کریں گے یہ ڈرائنگ روم صاف کر دو اور آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کوٹش تک کسی دشمن کے قدم نہ پہنچنے پائیں اس گروہ کے دس مسلح آدمی جنگل کے آخری سرے پر اپنے ان چار آدمیوں کا انتظار کر رہے ہیں اس نے جیسے مجھے اطلاع دی ٹھیک ہے میں نے لاپروی سے کہا ان دس آدمیوں کو بھی ان چار لاشوں کے ساتھ ہی روانہ کر دو زندگی نے ساتھ دیا ہے تو انہیں اپنے دوستوں کی موت کے سفر میں بھی ساتھ دینا چاہیے اور یہ کہتا ہوا میں شانتی کے کمرے میں داخل ہو گیا شانتی کالی ساری میں بے سوت پڑی اپنی ویرانیوں میں بھی روشنیاں جگہ رہی تھی میں نے اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے دیئے تو کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور جب اس کی حیرت زدہ نظریں مجھ پر پڑی تو دفتن گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی سگندر وہ لوگ کہاں گئے کون لوگ وہ 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 خوف کی وجہ سے اسے لفظ نہیں مل رہے تھے شانتی دھیرج رکھو تم نے شاید کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے سکندر جھوٹ مت بولو اس نے آنسوں سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا اور پھر اس کے زبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی لیکن میں اسے جتنی زیادہ تسلی دیتا تھا وہ اتنی ہی زیادہ بلک کر روتی تھی میں نے سوچا خوف اور دہشت کہ ان آسوں کو بہ جانا ہی اچھا ہے روتے روتے نڈھال ہو کر وہ پھر بستر پر گر گئی اور تکیے پر سر رکھ کر سس کی آم پھرنے لگی میں دبے پاؤنڈ رینگ روم میں آ کر بیٹھ گیا پشپا احکامات کے مطابق یہاں سے لاشیں ہٹا چکی تھی کوئی بھی شخص اس کمرے کو دیکھ کر یہ انتاظہ نہیں کر سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیل پہلے یہاں چار آدمیوں کا خون ہو چکا ہے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلے ہوئی تھی اور پشپا نے چیزوں کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنے میں کھرے لو عورت کے سگھڑپن کا ثبوت دیا تھا میں ابھی کمرے کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ شانتی آہستہ قدموں سے وہاں پہنچ گئی اور میرے قریب آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی سکندر تم کیا چیز ہو میں اب تک تمہیں سمجھ نہیں پائی تم ایسا کرو شانتی میں نے ہستے ہوئے کہا تم مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرو یوں سارا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا تم یہاں کب آئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا جب ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے موچی ٹیلے کا پتہ نہ بتایا تو وہ دس تک گنتی گننے کے بعد تمہیں گولی مار دے گا وہ لمحہ یاد کر کے شانتی اپنے پورے بدن سے لرس کر رہ گئی پھر کیا ہوا اس نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا پھر جب وہ گنتی گنتا ہوا نو تک پہنچا تو میں نے دس کا ہنسہ کہہ کر گنتی شمار کر کے اس کا کہنا تو پورا کر دیا لیکن خود اس بیچارے کو یہ ہنسہ سننا نصیب نہیں ہوا کیونکہ اس لمحے اس کی لاش سمین پر تڑپ رہی تھی پھر وہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی پھر میں نے باقی اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھی موت کے سفر پر روانہ کر دیا وہ شاید چاروں مل کر یہاں آئے تھے اور واپسی میں بھی ان کے ماں بہن جدائی مناسب نہیں سمجھی لیکن سکندر ان کی لاشیں تم نے کہاں چھپائیں وہ بہت خبرائی ہوئی تھی ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اب ان کا گروہ کسی قیمت پر بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا شانتی کے چہرے پر اچانک موت کی زردی چھا گئی تھی ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس سوفے پر بٹھا لیا مجھے بالکل شروع سے بتاؤ کہ یہ لوگ کون تھے اور موجی کا ٹیلا کہاں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے مجھے خود نہیں معلوم سکندر کہ یہ لوگ مجھ سے کس ٹیلے کا پتہ پوچھ رہے تھے میں تمہارے آنند محل سے تمہارے خادم کے ساتھ جب یہاں کارٹیج پہنچی تو یہ لوگ جو خود کو شروع کا ساتھی بتاتے تھے اس کا کریا کرم کر چکے تھے بہانہ یہ بنایا کیونکہ میرا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لہٰذا انہوں نے ہندو دھرم کے مطابق سلوک کی آخری رسوم کی ادائیگی میں دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا مجھے دکھ ہے سکندر کہ میں آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکی اس پر ایک بار بھی دل بھر کر رو نہ سکی میں جب یہاں پہنچی تو ہر چیز بکھری پڑی تھی جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے پورے کارٹیج کی تلاشی لی ہو میرا سرک باشی شوہر ڈاکو نہیں تھا چور نہیں تھا قاتل نہیں تھا البتہ اس نے ڈاکووں چوروں اور قاتلوں سے مجھے چھینہ ضرور تھا اور پھر جب ان لوگوں نے شہر میں رہنا اس پر دو بھر کر دیا تو اپنی حفاظت کے لیے اس نے اپنا ایک الہدہ گروہ بنا لیا اس جنگل کی بودھ و باش اختیار کر لی شاید تمہیں معلوم نہ ہو وہ ایک بڑی خاندانی جائدات کا مالک تھا لیکن میری وجہ سے اس پر قاتل وہ ڈاکو زنی کے اتنے جھوٹے مقدمات تاہر کر دیے گئے کہ موجودہ نظام انصاف کی طرف سے ناومید ہو کر اس نے خود انصاف حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا اس کا سب سے بڑا دشمن میرا سابق شوہر عمر راج تھا جو بدقسمتی سے اس ملک کا سب سے بڑا اسمگلر بھی ہے عمر راج کو شکست دینے کے لیے صلوب کو اسمگلر اور بدماشوہی کی مدد لینا پڑی جس کی وجہ سے وہ خود ایک اسمگلر اور بدماش مشہور ہو گیا جانی یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن مجھے موجی ٹیلی کے بارے میں کچھ بتاؤ میں نے نرمی سے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا میں نے صلوب سے صرف ایک بار اتنا سنا تھا کہ اگر وہ مر بھی گیا تو موجی کے ٹیلے میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری ساتھ پشتے دونوں ہاتھوں سے بھی اس خزانے کو لٹائیں گی تب بھی یہ خزانہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد اس نے ٹیلے کا مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے شانتی کہ صلوب اس جنگل میں اس خزانے پر نظر رکھنے ہی کے لیے یہاں رہتا ہو میں نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم نے کبھی اس سے پوچھا تو ہوتا کہ ٹیلے میں یہ خزانہ کس نے اور کن حالات میں دفن کیا تھا اور وہ ٹیلہ جنگل میں کس جگہ واقع ہے نہیں سکندر وہ سرگوشی کے لیجے میں بولی ایک عورت کے ناطلے میں اس سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی کہ اس نے خود کو پوری طرح میرے سپورٹ کر دیا تھا اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ زندہ ہے اور دنیا کی ہر شہ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے میں خزانے کا ذکر بیچ میں لاکر اپنی محبت کو داختار نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن تاجب ہے کہ صورت میں تم سے بھی کسی ایسے خزانے کا ذکر نہیں کیا ممکن ہے وہ کسی موضوع وقت کے انتظار میں ہو یہاں تک کہ خود اس کا اپنا وقت ختم ہو گیا یہ کہتے کہتے شانتی کا چہرہ پھر میرے شانے پر ڈھلک آیا اور وہ آہستہ آہستہ رونے لگی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے غم میں پورا جنگل سسکیاں بھر بھر کر رو رہا ہو میں پشپا کے ذریعے موجی کے تیلے کا پتہ اور اس میں چھپے ہوئے خزانے کا احوال جب جاتا معلوم کر سکتا تھا لیکن شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا شانتی کے نازو کاندے اتنی بڑی دولت کا بوجھ نہیں سہر سکتے تھے اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا جو اس خزانے کو بڑا ہونے کے بعد سمال سکتا لیکن اس وقت میرے ذہن میں اُبرنے والے یہ سارے سوال شاید بے مائنے تھے کیونکہ شانتی اپنی ذات میں خود اتنا بیش باہا قیمتی خزانہ تھی کہ سب سے پہلے مجھے اس خزانے کی حفاظت کا کوئی اور انتظام کرنا تھا میرے لئے تم موجی کے ٹیلے سے زیادہ قیمتی ہو شانتی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کس طرح کر سکوں گا میرے اس سوال پر وہ چونک کر مجھ سے علیتہ ہو گئی میرے اس سوال کا بلکل سیدھا جواب دینا اس نے انتہائی سنجدگی سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا سکندر کیا تم صرف سروب کی بیوی کے ناتے مجھ سے اب تک اتنی ہمدردی کا اظہار کرتے آئے ہو اس کی آنکھیں دو آبدار موتیوں کی طرح میرے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی اس نے چند لمحے رکھ کر اپنی بات چاری رکھی مجھے نہیں معلوم تمہیں اپنی پشپاہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے قتل کرنا پڑیں گے لیکن مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے سروب تک آتے آتے میری خاطر بار آدمی اپنی جانے دے چکے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بلا کا فخر تھا اور جب میں تمہارے کوٹیج میں داخل ہوا اور اگر قسمت اچھی نہ ہوتی تو تمہارے مقتولین میں تیروان نام میرا بھی شامل ہوتا اور یقین کرو کہ مجھے اس طرح مارے جانے کا کوئی دکھ نہ ہوتا سرک باشی سروب کی مظلوم بیوی کو ڈاکوں سے بچاتے ہوئے اس نے بھرپور انداز میں پوچھا ہاں شانتی میں نے آشتہ سے جواب دیا سروب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اپنے انجانی دوست کا قرضہ میں شاید اپنی جان دے کر بھی عدا نہیں کر سکتا وہ کچھ دیر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی لیکن سروب اب مر چکا ہے سکندر اس نے بڑے دکھ سے کہا اور میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں اس موضوع پر ہم کسی وقت تفصیل سے باتیں کریں گے شانتی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اس وقت تمہارے ہی سجلے میں بہت سے مسائل ہیں اس طرح میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکوں گی اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا دیکھو نہ تمہارا آنن محل ہے مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت عورتیں چوبیس گھنٹے تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہتی ہیں اپنی رنگینیوں میں تم ایک بیوہ کا کہاں تک ساتھ دے سکو گے اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ امیدیں باندھ لوں میں اپنی جان بجانے پر تمہارا شکریہ عادہ کرتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے مسائل سے مجھے خود ہی نمٹنے دو ان مسائل کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مر ہی تو چاہوں گی اور کیا ہوگا یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی شانتی کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت یہاں آنے کا میرا پہلا مقصد یہ تھا کہ اسے سروک کی موت کا پرسا دوں گا دوسرے بلخیس یا ملک سالے کو چھپانے کے سلسلے میں اگر کوئی موضوع ترین جگہ ہو سکتی تھی تو وہ یہی کوٹیچ ہو سکتا تھا لیکن یہاں میں ذرا بدلے ہوئے حالات میں آیا تھا میں نے دیوی اور اس کے آنند محل اور اس کے پتھر کے آدمی گارمو کے چکر میں آ کر پورے یقین کے ساتھ شانتی کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا مگر اس دوران دیوی اور نرگس کے ماں بین ایک باہمی معایتے میں ایک بازاری جنس کی طرح میں نرگس کے زیر ایک کفالت آ گیا تھا اور گارمو کی جگہ مجھے برازیل کے جنگلوں کی ہزار سال پرانی کوئی بدرو پیٹر پشپا کی شکل میں مل گئی جو پشپا سمیت ہزاروں روح پدل سکتی تھی اس بٹوارے کے دوران گارمو دیوی کے پاس چلا گیا اور میں جو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شانتی صلوق کے بعد مضبوط ہاتھوں میں ہے جب آج کوٹیج پہنچا تو شانتی اور موت کے درمیان صرف گنتی کے چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا شانتی کو میرے بدلے ہوئے حالات کا علم نہیں تھا آن ان محل میں اس نے مجھے ایک پرنس کی زندگی گزارتے دیکھا تھا اور اب وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھی کہ میں اپنی شان و شوقت اور عیش و آرام میں اسے بھول گیا چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ سے میں اپنے خدا اور اپنی ذات کے علاوہ نہ کسی پر بھروسہ کروں گا اور نہ غیر اللہ کی مدد طلب کروں گا اس میں شک نہیں کہ تقدیر نے مجھے اندیکھی طاقتوں کے حوالے کر دیا تھا اور قدم قدم پر مجھے ان معورائی طاقتوں سے اتنی بار سامنا کرنا پڑا تھا کہ نہ صرف میں نے حالات سے سمجھا ہوتا کر لیا تھا بلکہ اپنے مزاج کے بالکل برخلاف ان معورائی طاقتوں پر بھروسہ بھی کرنے لگا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ میں جو سکندر تھا اب دوسروں کے دستے نگر بن کر رہ گیا تھا پشپا میں نے آہستہ سے حواظ دی حکم میرے آقا پشپا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی تھی کہا تم میرا ہر حکم ماننے پر مجبور ہو میں تمہیں اپنی طرف سے آزاد کرتا ہوں وہ تو مجھے آپ کئی بار آزاد کر چکے ہیں اس نے شوخی سے کہا لیکن ایک بار جب میں کسی کو بخش دی جاتی ہوں پھر خود مجھ پر واپسی کا ہر دروہ سا بند ہو جاتا ہے پھر مجھے بتاؤ میں تم سے اور نرگس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں میں نے جنجلا کر پوچھا کسی بھی طرح نہیں آقا اس نے مسکراتے ہوئی کہا البتہ اتنا ضرور پوچھوں گی کہ مجھ سے کیا غلطی سرزت ہوئی ہے اور اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم نہ دوں تو میں خاموشی سے انتظار کرتی رہوں گی یہ ٹھیک ہے میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئی کہا تم خاموشی سے انتظار کرتی رہو میں تمہیں آئندہ کوئی حکم نہیں دوں گا البتہ آخری حکم یہ ہے کہ اب میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرنا جو حکم میرے آقا اس نے سنجیدگی سے سر چھکا کر کہا میں آپ کے وجود سے لگی اس وقت تک خاموشی سے انتظار کرتی رہوں گی جب تک اپنے آقا کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں ملے گا لیکن کسی بھی خطرے یا غیر طبعی موت سے اپنے آقا کو بچانا میرا فرض ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی طرف سے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے آداب کیا اور پھر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی چلو کسی حد تک تو جان چھوٹی میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے سوچا اور شانتی کی غلط فہمیں دور کرنے کے لیے کیسٹروم کی طرف پڑ گیا شانتی بستر پر آندھی لیٹی آہستہ آہستہ رو رہی تھی شانتی میں نے آہستہ سے اسے پکارا ہم اند دیکھے دشمنوں کے درمیان بیٹھے ہیں پلیز اس رونے دھونے کو ختم کرو وہ اپنی چار لاشوں کا انتقام لینے کے لیے کسی وقت بھی کسی طرف سے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں میرے اس جملے کا شانتی پر خاطر خواہ اثر ہوا وہ چند لمحے خاموش لیٹی رہی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی آنسوں سے نم اس کا سنہرہ چہرہ اور سرخ آنکھیں اور بے ترتیب بال جگہ جگہ سے ڈھلکی ہوئی اس کی کالی ساڑھی اس وقت اسے ایک مصور کا شاکار بنائے ہوئے تھی وہ کچھ دیر سر چھوکائے بیٹھی رہی پھر اس نے آہستہ سے اٹھ کر میری طرف دیکھا اور بے حد ضبط کرنے کے باوجود دو موٹے موٹے آنسوں اس کے رخصاروں پر تھلک آئے اگر سروب آج زندہ ہوتا سکندر تو کیا اس کوٹش پر کوئی حملہ کرنے کی چررت کر سکتا تھا اس نے بڑے دکھ اور کرپ کے ساتھ مجھ سے پوچھا میں اس کے قریب ہی پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گیا اور اس کے بے ترتیب بالوں کو اپنے ہاتھ سے درست کرتے ہوئے بولا ہم اب سروب کو واپس نہیں لاسکتے شانتی لیکن اگر تم اسی طرح جذباتی بنی رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمن کو اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا ہم خود اپنی طرف سے پورا پورا موقع فرام کر رہے ہیں اس نے آئیستہ سے میرے ہاتھوں کا اپنے بالوں پر سے اٹھا دیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں اس کی طرف دیکھنے لگا اے مسٹر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیا میں واقعی اتنی بس صورت ہوں کہ میری جانب نظر اٹھاتے تمہیں اتنی کرراہت محسوس ہو رہی ہے میری مجبوری ہے شانتی میں سورج کو اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھوں گا تو خود اندھا ہو جاؤں گا میں نے سنجید کی سے جواب دیا وہ بے اختیار ہنس پڑی کیا تمہیں اس سے پہلے سورج کو ننگی آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا نہیں میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا چکا ہوں اور میں نے پہلے یقین بھی کر لیا تھا لیکن تمہارے آنکھ محل میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا چھوٹ تھا بہرحال تم مجھے سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہو اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا مجھے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی میں بار بار سوچتا رہتا تھا کہ وہ میرے آن جہانی دوست کی ایک مقدس امانت ہے دوسرے اگر میں محبت کے چکر میں پڑنا ہی چاہتا تھا تو اس شہر کی خوبصورت ترین لڑکیاں میرے قدموں پہ جھکنے کے لیے تیار تھی لیکن ایسے موقع پر جبکہ ابھی تک سروپ کی چتا سے ہلکا ہلکا دھوان اٹھ رہا تھا اور موجی کے ٹیلے میں چھپے ہوئے خزانے کی تلاش میں ہزاروں ذہن میں بجھے ہوئے خنجر بیشمار پسٹولوں اور رائفلوں کی گولیاں میرے جسم میں داخل ہونے کے لیے بے قرار تھی یہ رومانوی گفتگو کچھ اس طرح کی تھی جیسے میں اپنے تہذیبی اغدار پر خود ہی اپنے چہرے پر تمہچے مار رہا تھا لیکن آدمی اپنی ذات سے لاکھ محافی مانگے ایمان اور تہذیبی اغدار کی سلامتی اگر یک طرفہ ذمہ داری ہے تو اسے ذمہ داری نہیں عذاب جسم و جان کا نام دیا جائے گا کس سوچ میں پڑ گیا سکندر اس نے انتہائی بے تکلفی سے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا یہ سوچ رہا ہوں شانتی کہ میں تمہیں اب تک کیوں نہیں سمجھ پایا اس لیے کہ تمہارا ذہن میری طرف سے بہت الجا ہوا ہے مثلا مثلا کبھی میں تمہیں شروع کی بیوہ نظر آتی ہوں اور کبھی محض ایک عورت کیا یہ میری مجبوری نہیں ہے تم صرف میری مجبوریوں پر نظر رکھو سکندر تو میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہوں گی ویسے مجھے تمہاری مجبوری کا تھوڑا بہت اندازہ بھی ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی تم میری لیے بالکل اجنبی بن جاتے ہو اور کبھی مجھے تسلی دینے کے بہانے تمہارے ہاتھ مالکانہ حقوق کے ساتھ میرے بالوں سے کھیلنے لگتے ہیں ہم دونوں اب بچہ نہیں ہیں صرف اتنی بات ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا شانتی آؤ اب سرا ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں باتیں کریں جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پھر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے شانتی نے پہلی بار اپنے روم کا گہری نظروں سے جائزہ لیا نہیں میں یقین نہیں کر سکتی اس نے تاجب کے ساتھ جیسے خود سے کہا پھر وہ مجھ سے مخاطف ہو گئی کیا تم نے اسی کمرے میں ان چاروں کا لگ کیا تھا ہاں گلہ کھوٹ کر نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا مجھے مجبوراً اپنا پسٹول استعمال کرنا پڑا میرے اس جواب پر وہ بے یقینی کے ساتھ ہنسی سکندر کیا تم نے ان لاشوں کے ساتھ ان کا خون بھی دفن کر دیا یا تمہارے پاس کوئی ایسا جادو ہے کہ چھڑی کھمائی اور یہاں سے خون کا ہر تھب بھائی پو گیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے خوفزتہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اس کمرے میں وہ توڑ پھوڑ مچائی تھی کہ معلوم ہوتا تھا قیامت آگئی ہے پھر انہوں نے مجھے اس سامنے والی کرسی سے نائلون کی ڈوری سے خوب کس کر بان دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے پانچ منٹ تک کی مولت دی کہ میں انہیں موجی کے ٹیلے کا پتہ بتا دوں اور میں اتنی خوفزتہ ہو گئی تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو یقیناً انہیں سب کچھ بتا دیتی کیونکہ سروب کے ان وفادار ساتھیوں کو جو کوٹیج کے اطراف پہرے پر مقرر تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اب جبکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے وہ کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے تب انہوں نے گنتی گننا شروع کر دی میرے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی کہ پسٹول کی آواز آئی اور میں سمجھی کہ میں گئی پھر میری آنکھ کھولی تو تم میرے سامنے تھے مجھے خدرتی طور پہ تم سے یہی سوال پوچھنا تھا کیونکہ میں تو خود کو مردہ سمجھ بیٹھی تھی تمہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا کہ ظالموں کی گرف سے تم ہی نے مجھے چھڑایا ہوگا لیکن وہ چار تھے اور تم تنہا ہو میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو گیا ہے اور پوری بازی کس طرح ایک ساتھ الٹ گئی اچھا ہے کہ گزرے وے واقعات کو بھول جاؤ شانتی ذہن پر ذرا زور دے کر یہ سوچو کہ کیا اس سے پہلے تم نے ان میں سے کسی آدمی کو سروب کے پاس آتے جاتے دیکھا تھا یا کسی ایسے گروہ کا نام سنا تھا جس سے سروب کی زندگی کو خطرہ در پیش ہو اس نے پوری یقین کے ساتھ جواب دیا ان میں سے کبھی کوئی آدمی ہمارے کوٹیج پر نہیں آیا البتہ سروب کی جان کے دشمن تو بہت تھے میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤں کسی بھی ایسے دشمن کا نام شان تھی جس سے سروب خوف زتا رہتا ہو وہ اکثر کسی تھاکر کا ذکر کرتا تھا اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا وہ کہتا تھا کہ تھاکر اس کے راستے کی دیوار بن گیا ہے تھاکر کے نام پر میں چونکا وہ امرکورٹ کے اطراف کا بہت بڑا ڈاکو تھا اور پنجاب اور سنگ کی پولیس نے اس کی گرفتاری پر بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا تھا یوں بھی بات کچھ سمجھ میں آتی تھی امر راج بھی سہرائے تھرپار کر کر رہنے والا تھا تھاکر اور امر راج کے مابہن یقینی تعلقات ہوں گے اور امر راجی نے تھاکر کے گروہ کو شروب کا پتہ دیا ہوگا اب امر راجی سے تھاکر کا پتہ معلوم کیا جا سکتا تھا تم نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا شانتی میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا کیا تم تھاکر کو جانتے ہو اس نے دہائی حیرت سے پوچھا ہاں شانتی امر راج کو کون نہیں جانتا امر راج اور تھاکر وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی لیکن پھر جلد ہی اس نے خود کو سمال لیا مگر سکندر امر راج کو تم نے زندہ اپنے آنن محل میں گرفتار کر کے بلوایا تھا اس کی قسمت اچھی تھی کہ مجھے اچانک ہی آنن محل سے واپس آ جانا پڑا ورنہ میرا یہ عہد تو تھا کہ جب بھی وہ مجھے مل گیا میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گی کوئی بات نہیں شانتی امر راج جلد ہی اپنے جرائم کی زنجیروں میں چکڑا ہوا انشاءاللہ تمہارے قدموں پر پڑا ہوگا لیکن تم تھاکر اور امر راج کو کیوں ملا رہے ہو اس کے چہرے پر ابھی تک حیرت تھی اس لیے کہ تھاکر ڈکیت کا پورا نام آج تک کسی کو نہیں معلوم یہ بات صرف مجھے معلوم ہے کہ امر راج اور تھاکر دونوں تھرپار کر کے رہنے والے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امر راج اکثر ہفتوں تک لاہور سے غائب رہتا ہے اور شان تھی ابھی جب میں یہ کڑیاں جوڑنے بیٹھا ہوں تو شروع میں میرا خیال تھا کہ تھاکر کا پتہ امر راج سے آسانی کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے مگر فوراں ہی مجھے یہ بات بھی یاد آگئی کہ لاہور کی سرزمین پر دنیا میں امر راج صرف تھاکر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے شانتی کا چہرہ جوج سے کچھ اور سرخ ہو گیا تھا جب میں امر راج کے پاس تھی تو وہ مہینوں گھر سے باہر رہتا تھا تو زیورہ سے اور نوٹوں سے لدھا پھندھا واپس آتا تھا اس کے ساتھ ہی اگر کبھی گھر پر آ بھی جاتے تو اسے تھاکر کہ کر ہی پکارا کرتے تھے لیکن اس طرف میرا خیال یوں بھی نہیں گیا کہ ادھر تھرپارکر میں ہر دوسرا آدمی تھاکر کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے خیر شانتی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جسے ہم حل نہ کر سکیں میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا امر راج کو آج شام ہونے سے پہلے ہم اس کوٹیج میں لے آئیں گے اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چار آدمی جو تمہیں قتل کرنے آئے تھے اس کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے تو امر راج کو اس کی بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ کہتا ہوئے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کہاں جا رہے ہو اس نے فکر مندی سے پوچھا مجھے فوری طور پر کچھ دوسرے مسئلے بھی تیہ کرنے ہیں لیکن ہم نے تو ابھی تک اپنے مسئلے پر بات ہی نہیں کی میں سمجھتا ہوں شانتی جب تک امر راج پر ہاتھ نہ ڈالا جائے اس وقت تک ہم اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں میں امر راج کی بات نہیں کر رہی ہوں اس نے جنجلا کر کہا میں اپنی بات کر رہی ہوں چلو اپنی بات بھی کر ڈالو میں مسکراتے ہوئے پھر بیٹھ گیا تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا یہ تو میرا مسئلہ ہے تم اپنے کسی مسئلے کی بات کر رہی تھی مجھے اس کے اس انداز پر ہنسی آگئے میں مزاق نہیں کر رہی ہوں اس نے سنجیدگی سے کہا تمہیں مستقل طور پر یہیں کارٹیج میں رہنا ہوگا ورنہ میں خود کو شوٹ کر لوں گی لیکن سوچو تو شانتی میں بھوکا پیاسا یہاں کس طرح رہ سکتا ہوں جبکہ صبح سے میں نے ایک پیالی چائے تک کی نہیں پی میں ابھی ایک منٹ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں اور یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف روانہ ہو گئی میں اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھتا رہا یہ عورت میرے لئے قیامت بنتی جا رہی تھی نہ اسے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ اسے دیکھے بنا رہا جا سکتا تھا اس نے شاید سچی کہا تھا کہ تضاعت خود میرے اپنے ذہن میں تھے میں یہ تصویہ نہیں کر پا رہا تھا کہ شانتی کو اگلی رہوں کے سفر کے لئے تنہا چھوڑ دوں یا اس کی حفاظت کے خاطر کچھ عرصے اس کے ساتھ رہوں لیکن یہ تھوڑا سا بھی عرصہ میرے لئے ایک آزمائشی وقت بن سکتا تھا کیونکہ میں اب تک عورت سے بالکل ہی پیگانہ رہا تھا پہلی بار ایک ایسی عورت کے سہر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا جو میرے لئے ہر حیثیت سے انتہائی قابل اعترام تھی لیکن کاش کوئی اسے سمجھ بھی سکتا اے اس نے مجھے باورچی خانے سے پکارا فریزر میں کچھ قیمہ رکھا ہے کیا پراتوں کے ساتھ کچھ کباب بنا دوں کباب میں نے حرص سے پوچھا کیا تم گوشت کھاتی ہو ابھی تو پرنس سکندر میں تمہیں بہت سے شوق دوں گی اس نے ہستے ہوئے کہا بولو بناوں کباب ارے جو چاہے بنا دو میں ذرا تیخانے تک جا رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ وہ تیزی سے کمرے میں آتی ہوئی بولی کیا تم نے ان لوگوں کی لاشیں تیخانے میں چھپائی ہیں نہیں شانتی میری اپنی ایک امانت تیخانے میں رکھی ہوئی ہے یہ امانت وہاں تم نے کب رکھی اس نے حرص سے پوچھا کیا تم جب پہلے پہلا تھے نہیں آج ہی یہ امانت وہاں رکھی ہے شکریہ سکندر وہ دل جمعی سے مسکرائی کس بات کا شکریہ یہی کہ تم نے آنن محل کے مقابلے میں اس چھوٹے سے غیر محفوظ کارٹیج کو ترجی دی آنن محل کو بھول جاؤ شانتی اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا وہ کچھ دیر حیرت سے مجھے دیکھتی رہی پھر آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیار سے اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دیں میرے اس ازار سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا سکندر اس نے میری گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا شروب اگر میری مرضی کے مطابق کوئی کام کرتا تھا تو میں اسی طرح کا اس کا شکریہ ادا کرتی تھی لیکن میں شروب نہیں ہوں شانتی میں نے بھر رائی ہوئی آواز میں جواب دیا وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم شروب کے واحد دوست ہو جس پر میں آنکھ بند کر کے اتمنان کر سکتی ہوں لیکن مجھے خود پر اعتماد نہیں ہے اس نے چیرہ اٹھا کر میری پیشانی کو آہستہ سے چوم لیا کونسی مجبوری تمہارے اور میرے آڑے آ سکتی ہے میرا مذہب چانتی میں نے آہستہ سے خود کو علیہ دا کرتے ہوئے کہا وہ تاجب سے مجھے دیکھتی رہ گئی مذہب تو کوئی مجبوری نہ ہوئی اس نے حرس سے کہا میں ابھی مسلمان ہوئی جاتی ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس قسم کی بے تکلفی مسلمانوں کی یہاں بھی صرف میاں بیوی کے ترمیان ہوتی ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی خیر وہ دوبارہ باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے بولی اس پر بھی دوبارہ سوچا جا سکتا ہے لیکن میں پہلے تمہارے لیے ناشتہ تیار کرلوں تم جب تک تیخانے سے اپنی امانت اٹھا لاؤ اور جب کافی دیر بعد وہ مختلف قسم کے کھانوں سے لدھی ٹرولی کھسیت تھی ڈرینگ روم میں واپس آئی تو ملک سالے کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چند ساتھ کے لیے چچکی لیکن دوسری لمحے اس نے اپنی ساری کا پدلو سر پر ڈال لیا اور ٹرولی میرے سامنے کرتے ہوئے بولی آپ کی تعریف یہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں شانتی اور ان کی تمام بڑھائی کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ اپنے سے زیادہ بڑے لوگوں کے لیے سیاست کے نام پر شہر کی سڑکوں سے شریف لڑکیوں کو اغوا کراتے رہتے ہیں انہوں نے سلسلے میں بے شمار تنخوادار گنڈے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے دس پانچ گنڈے ساتھ نہیں لائے شانتی نے ملک صاحب سے پوچھا میں نے انہیں اس کا وقت نہیں دیا لیکن یہ مو چھپائے کیوں بیٹھے ہیں لمبی داستان ہے شانتی مجھے ان سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں اس پر یاد آیا سکندر وہ جاتے جاتے رک گئی ہمارے بیڈروم کا دروازہ شاید اندر سے بن ہو گیا ہے ان سے فارغ ہو کر پہلے دروازہ کھول دینا میں نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے ہیں اور مجھے یاد آیا کہ بیڈروم میں تو بلقیس کو پوچھپا نے اس وقت تک سلانے کا انتظام کر رکھا ہے جب تک کہ میں خود ہی آواز دے کر اسے نہ اٹھاؤں بلقیس کی شرافت اور معصومیت کا خیال آتے ہی میری نفرت اس درندے سے کچھ اور زیادہ بڑھ گئی لیکن آپ جو شروع سے میری آدات وہ عطوار سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ مجھے دوسروں کا کیا ہوا شکار کھانے میں مزہ نہیں آتا اور اب ہی میں اس بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ پوچھپا نے میرے ذہن میں سرکوشی کی آقا امراج اپنے آدمیوں کا بدلہ لینے کے لیے تین جیپوں میں مسلح خنڈے بھر کر کاوٹیج میں شانتی کو اقوا کرنے آ رہا ہے میں معافی چاہتی ہوں لیکن آقا کی سلامتی میری ذمہ داری ہے کاوٹیج تک پہنچتے پہنچتے تینوں جیپوں میں آگ لگ جائے گی صرف امراج زندہ بچے گا اس سے آپ جو چاہیں بات کر لیں ورنہ کنیس حاضر ہے نہیں پوچھپا میں نے اپنے ذہن میں اسے حکم دیا ان جیپوں کو فلال واپس کر دو امراج کے اڈے پر ہی میں کسی دن امراج سے بات کروں گا بلقیس اور اس کے بھائیوں کو تم گھر پہنچا دو یہاں حالات کچھ بدل چکے ہیں البتہ آج سے بلقیس اور اس کے گھر والوں کی مکمل حفاظت تمہارے سمے ہے اور آقا اس بہنسے کے بارے میں کیا حکم ہے اسے اسی کے آدمیوں کے ہاتھ ہو لاہور کے کسی بڑے بازار میں ختم کروا دو مجھے تو اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی کر راہت ہو رہی ہے اور جیسی میں نے اپنے ذہن میں پوچھپا کو حکم دیا ملک سالح میری نظروں کے سامنے سے اچانک خائف ہو گیا اے دور سے شانتی کی آواز آئی میں تو سمجھ رہی تھی کہ ہماری خوابگاہ اندر سے کسی نے بند کر دی ہے لیکن میں نے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ کیوار کھل گئے آئے اچھا ٹھیک ہے میں نے مسکراتے ہوئے بلند آواز سے کہا تم لباس تبدیل کر لو ناشتہ میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا نہیں پرنس ناشتہ آپ دیوی کے ساتھ کریں گے میں نے دیکھا سادو مہراج میرے سامنے ہاتھ باندے کھڑے تھے اور میرے جسم میں کاٹو تو لہو نہیں تھا میری آنکھوں کے یقین نہیں آ رہا تھا نہ جانے کیوں اس وقت میری کیفیت کچھ عجیب سے ہونے لگی تھی مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی بات ہو رہی ہے میری کیفیت میں یہ تائین ناقابل فہم تھا میرا دماغ ماؤ خودا جا رہا تھا یہاں تک کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں پھر نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی کون سا ماحول تھا نہ جانے میں کون تھا یہ سب لوگ کون تھے جو میرے تشمن تھے میں ایک نئے ہی کردار میں ٹھل کیا تھا لیکن انوکھا اعتماد ایک عجیب سی کیفیت تھی میری سب کچھ اجنبی سب کچھ شناسہ اس وقت میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کچھ کھو بیٹھا ہوں میں بلکل مطمئن تھا اپنے حالات سے اپنے ماحول اور اپنی شخصیت سے بہت سے کردار میری شناسہ تھے بہت سے رشتے آشنا تھے میں ایک مکمل اجنبی وجود تھا خود اپنے آپ سے میں کون ہوں میں نے خود سے سوال کیا شابان یہ میرا نام ہے ہاں میرے اطراف بکھرے لوگ جس جگہ میں موجود ہوں یہ خان کا ڈیرہ ہے خان کون ہے میرا دوست لیکن میری آنکھوں میں تو اس کی صورت بھی نہیں ہے آ جائے گی یہ سارے سوالات میرے اندر پیدا ہو رہے تھے اور مجھے اندر سے جواب مل رہا تھا لیکن ایک بار پھر دماغ میں چکر سے پیدا ہوا اور مجھے سادھو بابا نظر آیا کچھ لوگ تیرے اور میرے بیچ آ رہے ہیں میں نے محنت کر کے تجھے جو شکتی مان بنایا ہے وہ تجھ سے ساری شکتی چھین لینا چاہتے ہیں تجھ سے پشپا چھین لینا چاہتے ہیں ایک آواز سنائی تھی میرا دماغ دکھرا ہے میں سو جانا چاہتا ہوں میں چیخ پڑا پھر سو گیا لیکن رات کے نجانے کون سے حصے میں میری آنکھ کھل گئی ادھوری نین کی کرچیاں میری آنکھوں میں چپ رہی تھی میرے ہواس پوری طرح بیدار تھے میں ہمہ تنگوش ہو کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا نیم تاریخ کمرے سے باہر ڈھلتی ہوئی رات سرسرہ رہی تھی اور کھیتوں اور کھلیانوں میں ٹرٹراتے مینڈکوں کے علاوہ کہیں سے کوئی معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی میں نے فوراں ہی کارنس پر رکھا ہوا لیم کل کر دیا اور غور سے سننے لگا جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ ڈیرے کی طرف بڑھنے والے مسلح افراد کی تعداد دس ہے میں اپنی اس عجیب و غریب صلاحیت سے بہ آسانی یہ جان سکتا تھا کہ وہ لوگ ڈیرے سے کتنے فاصلے پر ہیں اور کس کس جگہ پر ہیں ان میں سے تین مسلح افراد ڈیرے کی پوشت پر تھے دو آدمی ڈیرے کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرف آ رہے تھے جبکہ پھاٹک کی طرف بڑھنے والے مسلح افراد کی تعداد بھی تین تھی ان میں سے ایک جو نسبتاً آگے تھا خاصی تیز رفتاری سے ڈیرے کے پھاٹک کی طرف آ رہا تھا جبکہ باقی تمام افراد رک رک کر اور نہائیت موتاعت انداز سے چل رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میرا ذہن انتہائی صورت سے اس گھیرے سے بچ نکلنے کی ترقیبیں سوچنے لگا وقت کے بختصر ترین وقفے میں میں نے ایک فیصلہ کیا میں نے ٹٹول کر تکیہ کے نیچے سے اپنا ریوالور اور ٹارچ اٹھائی اور کمری کا دروازہ کھل دیا دروازہ کھلتے ہی میں نے محسوس کیا دہائیں پائیں اور پوشک کی طرف سے آنے والے افراد دیرے کے بالکل غریب پہنچ کر رک گئے ہیں جبکہ سامنے سے آنے والے تین افراد بھی دیرے کے پھاٹک سے کچھ دور تھے اور آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہے تھے میں نے تیزی سے سہن کا جائزہ لیا دیرے کا سہن خاموشی میں دوبا ہوا تھا یہ ایک ادھیری رات تھی مگر تاروں کی مدھم روشنی میں توری کہ ان بڑے بڑے بوروں کو دیکھ سکتا تھا جو سہن کے آخری حصے میں بنے ہوئے تھاروں میں اور تھاروں سے باہر تک بکھرے ہوئے تھے میرے پاس سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے محس چند سیکنڈ تھے کیونکہ پھاٹک کی طرح بڑھنے والے مسلح افراد اب پھاٹک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے میں نے کمرے سے باہر نکل کر دروازے کو آئیستگی سے بن کیا پھر پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے دیرے کے سہن پار کیا اور فاٹک کے قریب ایک ڈھارے میں تاخل ہو گیا ڈھارے میں گہری تاریخی تھی مگر کچھ دیر ٹھٹولنے کے بعد مجھے بوروں کے درمیان ذرا سی خالی جگہ محسوس ہوئی اور میں وہیں دوبک کر بیٹھ گیا اس جگہ سے میں فاٹک کو اور دیرے کے سہن کو دیکھ سکتا تھا مگر باہر سے کوئی بھی میری وہاں موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا فاٹک کی طرف بڑھنے والے تین افراد اب فاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئے تھے میں ان کے پیروں تلے چرچلانے والے سوکھے پتوں کے آواز بھی سن سکتا تھا چند لمحوں کے بعد ایک خفیہ سی آہٹ ابری پھر نیم روشن آسمان کے سامنے میں نے ایک انسانی ہیولے کو ڈیرے کی بیرونی دیوار پر بلند ہوتے ہوئی دیکھا وہ شخص دیوار پر چڑھ کر چند لمحوں تک ڈیرے کے سین کا جائزہ لیتا رہا پھر آہستگی سے اندر کھوٹ گیا کچھ دیر تک وہیں زمین پر بیٹھا رہا پھر آہستگی سے اٹھا اور بے آواز قدموں سے پھاٹک کے طرف گیا تاریخی کی وجہ سے میں اس کی صورت اور اس کی حرکات کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا مگر پھاٹک کے کنڈے کی خفیف سی کھڑکڑھاٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تالہ کھلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے پھاٹک کے پٹ بے آواز آہستگی کے ساتھ کھل گئے میں نے اپنا سانس روک لیا اور بوری کی اوٹ سے سار اٹھا کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا اونچے قط کا ایک قوی حیکل شخص جس کے دائیں ہاتھ میں لمبی نال کی ایک رائیفل نظر آ رہی تھی پھاٹک میں داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاری بدن اور درمیانے قط کا ایک اور شخص اندر آ گیا داروں کی مدھم روشنی میں وہ تینوں تاریخ حیولوں کی طرح نظر آ رہے تھے مگر دیکھنے پر مجھے محسوس ہوا کہ ان سب نے چہروں پر ڈھاڑے باندے ہوئے تھے وہ تینوں کچھ دیر تک وہیں کھڑے دیرے کی سہن کا جائزہ لیتے رہے پھر دبے قدموں سے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے جو ڈیرے کے شمالی حصے میں بنے ہوئے تھے پہلے وہ دائیں کمرے کی طرف بڑھے مگر پھر فوراں ہی مڑے اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں کچھ دیر پہلے میں سویا ہوا تھا شاید انہوں نے دائیں دروازے کے باہر سے لگی ہوئی کنڈی کو دیکھ لیا تھا میں اسی لمحے کا منتظر تھا میں جانتا تھا کہ اس کمرے میں مجھے نہ پا کر وہ مایوسی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور فوراں ہی سہن کا چپا چپا چھان ماریں گے یہی چند سیکنڈ میرے لیے نہایت اہم تھے وہ لوگ ابھی کمرے کے دروازے سے چند قدم دوری تھے کہ میں اپنی پناہگاہ سے نکلا اور سہن میں پڑے ہوئے بورے کی اوٹ میں آکھڑا ہوا جوں ہی وہ افراد کمرے میں داخل ہوئے میں بورے کی اوٹ سے نکلا اور بے آواز قدموں سے دوڑتا ہوا دیرے کے پھاٹک کی طرح پڑ گیا مگر پھاٹک میں پہنچتے ہی مجھے ٹھٹک کر رکھ جانا پڑا پھاٹک کے سامنے ایک اور شخص موجود تھا خوش قسمتی سے اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ ٹیل دوڑ دائن طرف جا رہا تھا میں نے ایک بار پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا تینوں مسلح فراد اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور اب کسی بھی لمحے باہر آنے والے تھے میں نے کرتے کی جیب سے ریولور نکال لیا اور نہایت محتاط خدموں سے اس شخص کی طرف پڑا چند ثانیوں کے بعد میں اس کی پوشت پر پہنچ چکا تھا اسے ابھی تک میری موجود کی کا احساس نہیں ہوا تھا دونوں ہاتھ پوشت پر باندھے دیرے دیرے بائیں طرف مڑ رہا تھا میں نے ریولور کو نال سے تھام لیا اور اس شخص کے بلکل خریب پہنچ کر ریولور کا دستہ پوری خواہ سے اس کی گدی پر دے مارا پھر اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے کوئی آواز بلند ہوتی میں نے اپنا بائیں ہاتھ مضبوطی سے اس کے مو پر جمع دیا مگر میرا وہ ہاتھ اس کے چہرے پر جمع نہ رہ سکا وہ شخص لڑ کھڑایا اور کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر ٹھیر ہو گیا میں اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے ان کھیتوں کی طرف پڑ گیا جو دیرے کے سامنے سے شروع ہو کر دور تک پھیلے ہوئے تھے اگلے ہی لمحے میں ان کھیتوں میں پہنچ گیا میں نے جھک کر اپنے آپ کو پودوں کی آڑ میں چھپایا اور اسی حالت میں تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جہاں گھنے درختوں کا ایک چھونڈ نظر آ رہا تھا مگر میں ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک باروت کی تیز اور تیک ہی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک چمک لہرائی سیکنڈ کے دسویں حصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ دیرے کے دائیں طرف متعین افراد میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھ پر گولی چلا دی ہے میں نے اچھل کر خود کو ایک طرف کرا لیا اگلے ہی لمحے گولی زناٹے کے ساتھ میرے اوپر سے گزر گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹوچ کی روشنی کھیتوں میں حرکت کرنے لگی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا میں اب تک اسی گمان میں تھا کہ میرے دشمنوں کے میرے فرار کا علم ہونے میں کچھ وقت لگے گا اور اس دوران میں دیرے سے کافی دور نکل چکا ہوں گا مگر اب صورتحال یک سر بدل چکی تھی دشمنوں کو نہ صرف یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں دیرے سے نکل آیا ہوں بلکہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں میں نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا تو اچانک مجھے دائیں طرف چند گھوڑوں کے حیفلے نظر آئے یہ یقیناً انہی مسلح لوگوں کے گھوڑے تھے جنہوں نے اس وقت دیرے کو گھیر رکھا تھا وہ گھوڑے تعداد میں تین تھے اور غالباً کھیتوں کے پاس درختوں سے باندے گئے تھے مگر وہ مجھ سے کم و بیش پچاس گس کے فاصلے پر تھے میں نے پلٹ کر دیرے کی طرف دیکھا اور پھر کونی اور گھٹنوں کے بھل رنگ تا تیزی سے ان گھوڑوں کی طرف پڑھنے لگا دیرے کی طرف سے دوبارہ سی فائر کی آواز اکھری مگر کئی ٹورچوں کی روشنی اب کھیتوں میں کردش کر رہی تھی تاہم میرے ارگت اگے ہوئے گھنے پودے اتنے بلند ضرور تھے کہ میرا دیکھ لیا جانا ممکن نہ تھا چند نموں کے بعد میں ان گھوڑوں کے بلکل غریب پہنچ گیا اسی وقت میری نظر اس جیپ پر پڑی جو کچھ دور بانے طرف ٹالی کے ایک گھنے ترخ کے نیچے کھڑی تھی پہلے تو میرے جیپ میں آئی کہ میں اس جیپ کی طرف جاؤں اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں مگر پھر فوراں ہی مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس جیپ میں بھی کوئی شخص موجود ہو گھوڑوں کے قریب پہنچ کر میں نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا تاریکی کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہ آسکا مگر ڈیری کی طرف سے اب کئی لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی ٹارچوں کی روشنی اب بھی کھیتوں میں حرکت کر رہی تھی وہ تینوں گھوڑے کھیتوں کے قریب اگے ہوئے آم کے پیڑوں سے بندے ہوئے تھے میں پہلے گھوڑے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اپنے آپ کو تنی کی اوٹ میں چھپا کر اس پر سوار ہو گیا آموں کے پیڑ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور اگر میرے دشمن مجھ پر فائر بھی کرتے تو امکان یہی تھا کہ گولی مجھے نہیں لگے گی مگر یہ بات شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میں نے دیکھا ٹارچوں کی روشنی ابھی تک اسی کھیت پر مرکوز تھی جہاں مجھ پر گولی چلائی گئی تھی میں نے گھوڑے کا روخ جنوب کی طرف موڑا اور پھر گھوڑے کو دوڑانے لگا اگلے ہی لمحے وہ گھوڑا گھنے کھیتوں پر سر پر دوڑ رہا تھا اور تیزی سے درختوں کے جھن کے قریب ہوتا جا رہا تھا جو صرف چند فرلانگ دور جنوب کی طرف نظر آ رہے تھے کچھ دیر بعد مجھے آقب سے فائرنگ کی آواز سنائی تھی مگر اس وقت تک میں ان کے نشانے کی ذت سے نکل چکا تھا گھنے درختوں کا سلسلہ مجھ سے چند کاسی دور تھا درختوں کے اس جھن میں داخل ہونے کے بعد بھی میں نے اپنی رفتار کم نہ کی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا اونچے اور گھنے درختوں کا یہ سلسلہ کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا تھا درختوں کے جھن سے نکلتی میں نے گھوڑے کا روخ بہائیں جانب موڑ دیا اور تیزی سے مشرق کی طرف بڑھنے لگا اس وقت تک میں اپنے ذہن میں یہ تیہ کر چکا تھا کہ مجھے ان سے دور جانا ہے کھیتوں سے آگے بنجر اور غیر آباد زمین کا ایک وسیع و عریض خطہ تھا جو کئی ادمیل تک پھیلا ہوا تھا اس گیران خطے کی زمین کلر زدہ تھی اور اس میں جا بجا اونچے اونچے ٹیلے تھے اور کہیں کہیں خود روج چھاڑیاں اگی ہوئی تھی اس خطے کے آغاز میں اینٹوں کے بھٹے کے کھنڑر تھے جو شاید میری پیدائش سے بھی پہلے مطروق ہو چکا تھا ان کھنڑروں کے متعلق ارگرد کے دہاتوں میں ترہ ترہ کے قصے مشہور تھے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے میں انہی کھنڑروں کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے درختوں کے جن سے نکلتے ہی گھوڑے کا روخ اس کلر زدہ ویران خطے کی طرف موڑ دیا تھا اور میرے نامعلوم دشمنوں کا گھوڑا گھنے کھتوں میں سر پڑ دوڑتا ہوا اسی طرح پڑ رہا تھا کچھ ہی دیر کے بعد میں ایک باغ کے قریب پہنچ گیا وہاں سے میں اس بنجر خطے کو دیکھ سکتا تھا مدھم روشنی میں اس کا سفید کلر دوری سے نظر آ رہا تھا باغ میں پہنچ کر میں نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر آیا پھر ایک لکڑی اٹھا کر میں نے گھوڑے کو واپس اسی طرف کر دیا جہاں سے میں آیا تھا جب وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا